بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اور فیس بک چینل آج پندرہ جولائی ہے سال دو ہزار بائیس اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے صحافیوں کے مریم نواز گروپ کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے بے شرم ٹولہ عمران ریاض پر ٹوٹ پڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پی ٹی آئی کو زمنی الیکشن سے دو دن پہلے بڑی کامیابی ملی ہے حمزہ شہباز کی دو عام وکٹیں گر گئی ہیں چالیس لاکھ ووٹوں کا گھپلا الیکشن کمیشن نے آج لہور ہائی کوٹ کے سامنے بڑا اعتراف کی ہے پی ٹی آئی کا موقف تسلیم کر ریا گیا ہے تینوں خبروں کی ڈیٹیل ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سواد کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے زمنی الیکشن دو دن باقی ہیں اور آج رات بارہ بجے جو الیکشن کمپین ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد کارنر میٹنگز کوئی جلسہ جلوس اس کی اجازت نہیں ہوگی تو آج کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب فیصل آباد اور لاہور کے اندر مختلف جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں عوام کو موبلائز کیا جا رہا ہے اور تمام جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور پھر آگے جس طریقے سے الیکشن کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی جو ہے وہ تشکیل دیں گی انتظامیاں الیکشن کمیشن آ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سب کا جو رول ہے اب اس الیکشن کے ذریعے پتا چلے گا کہ کوئی فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے یہاں پر جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتا ہے یا جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو اس وقت جو خدشات جن خدشات کا سامنہ ہے روز سری لنکا کے حالات سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے گا لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور ہائی کوٹ کے اندر ایک درخواست دی اور درخواست کے اندر کہا گیا کہ بہت سارے ایسے گوٹرز ہیں جو زندہ ہیں اور ان کو مردہ قرار دے دیا الیکشن کمیشن آ پاکستان نے اور بہت سارے ایسے گوٹرز ہیں جن کو دور دراز ڈال دیا گیا تاکہ بوٹ نہ کاسٹ کریں اور جو ان کا مقامی پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے دور ان کو جانا پڑے اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ اس طرح کی انتقامی کارمائیاں کی جا رہی ہیں اب یہ لاہور آئی کوٹ نے آج اس کی سماعت کی ہے اور الیکشن کمیشن آ پاکستان نے اس موقف کو تسلیم کر لیا اب اندازہ کر لیں جب پہلے یہی درخواستیں الیکشن کمیشن آ پاکستان کے سامنے آ رہی تھی ان کو کہا جا رہا تھا اگر یہ جو یہاں پر کمپیوٹر آپریٹر ہے اگر اس کی غلطی تھی تو اس کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے تھا لیکن لاہور آئی کوٹ جانا پڑا اور آج الیکشن کمیشن آ پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ چالیس لاکھ جو بوٹرز ہیں یہ زندہ ہے یہ مردہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو کمپیوٹر آپریٹر ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے لہذا ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں تو یہ درخواست گزار جو یاسمین راشد ہیں ان کا موقع یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا ہے صوبائی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی ارضیمات کو تسلیم کیا اور ڈیٹا آپریٹر کے غلطی سے چالیس لاکھ لوگوں کو فوس شرگان لکھا گیا ہے یہ انسانی غلطی تھی جسے فوری طور پر ٹھیک کر دیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن نے موقع بنایا ہے اب صوبائی الیکشن کمیشن نے حضارت کو بتایا کہ ووٹر لسٹ پر غلطی سے پرنٹنگ دو جون کی تاریخ کی لکھی ہوئی ہے یہ اپ ڈیٹ ہونے والی لسٹ عام انتخابات کے لیے پنجاب اسملی کے زمنی الیکشن پچیس مئی دو آزار بائیس کو اپ ڈیٹ ہونے والی لسٹ کے مطابق ہوگا الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد لاہور ہائی کورڈ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو درخواست ہے اس کو نبٹا دیا ہے تو یہ ایک بڑا آپ اس کو سمجھیں جانبوچ کر غلطی تھی یا نادانستہ غلطی تھی یہ پہلے ہی دور ہو جانے چاہیے تھی لیکن اب اس کو دور کر لیا گیا اور یہ پیٹی آئی کی ایک پہلی بڑی فتح ہے دوسری طرف تحریک انصاف کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ ہے آپ کو علم ہے کہ اس وقت ایک ایک صوبائی اسملی کا جو میبر ہے اس کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پیٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے زمنی الیکشن جیدنا ہے اور نو نشستے اگر چاہیے ہیں تو اب ان کو گیارہ نشستے چاہیے ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ دو حمزہ شباز کی جو وکٹیں ہیں وہ گر گئی ہیں ایک ہے فیصل نیازی خانے وال سے وہ ایم پی اے تھے انہوں نے نون لیگ سے استیفہ دے دیا تھا ان کا استیفہ آئی سپیکر پنجاب اسمبلی پروید علاہی نے منظور کر لیا ہے اور اب جو ہے یہ استیفہ منظور ہونے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامر ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پہلے بھی بات چیز چل رہی تھی درمیان میں نون لیگ والوں نے ان کو کچھ دمکایا ان کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن یہ فیصل نیازی جو ہے ان کا استیفہ بھی منظور ہو گیا لہذا اب یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے ایک تو یہ نون لیگ کی جو وکٹ ہے وہ گری ہے اور دوسرا بہاول نگر سے نون لیگ کے ایک رکن ہے صبحی اسمبلی کے محمد کاشر ان کی جانلی ڈگری پر ان کو نائل قرار دے دیا گیا یعنی پہلے الیکشن کمیشن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آ پاکستان نے بھی نائلی کو برقرار رکھا لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن آباد پاکستان ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہا اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور الیکشن کمیشن زہر آخر تک چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے ووٹ اس طرح کے بندے کا کاسٹ ہو جائے اور بعد میں یہ جو ہے عدالت کے اندر معاملہ جاتا جائے گا جی وہ نائل تھا تو ووٹ اس نے کاسٹ کر لیا تھا ابھی الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تھا تو وہ بھی امید ہے پی ٹی آئی پریشر ڈال رہی ہے اور ڈی نوٹیفائی کرنا پڑے گا اس کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا تو ایک میمبر جو ہے وہ میاں کاشف محمد کاشف یہ جالی ڈگری پار نائل ہو گئے اور سترہ جولائی کو اس گرتی ہوئی دیوار کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دھکا اور چاہیے تو دو میمبران یہ مزید جو ہے اس وقت نون لیگ کے گر گئے ہیں یہ تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اب ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے صحافیوں کا ایک طبقہ ملامتی ہے جو مریم نواز کا نوکر ہے جو نواز شریف اور آصف زرداری کو ہیرو مانتا ہے مسیحہ مانتا ہے جو کرپشن چور بزاری ڈکیٹی منی لانرنگ کا ان کے تمام جرائم کا دفاع کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہم اصلی صحافی ہیں یہ تو عمران ریاض ہے یہ تو بیسے ایک ویلاغر ہے یہ بیسے ایک اینکر ہے یہ صحافی نہیں ہے اصلی صحافی ہم ہیں یعنی اصلی صحافی کی شرط یہ ہے کہ وہ زرداری فضل الرمان نواز شریف یا مریم ان میں سے کسی کا نوکر ہونا چاہیے ان کی کرپشن کا دفاع کرنے والا ہونا چاہیے اور جو بھی محب وطن صحافت کر رہے ہیں ان پر ٹوٹ پڑنا چاہیے اور عمران خان پر ضرور اس نے ٹوٹ پڑنا ہے یہ اس وقت جو ہے وہ کرائٹیریا سیٹ کیا گیا اور یہ ٹی وی کی سکری نے کچھ اخبارات یہ ان لوگوں کو یہاں پر براجمان کیا گیا ہے اب ان حالات کے اندر جو ہے اب دیکھئے کہ عمران ریاض خان جو ہے ان کو یہ شبہ ہے کہ ان کو زیر دیا گیا ہے ان کے وکیل صاحب نے گزشتہ شب ایک ٹوٹ کیا پھر ایک ری ٹوٹ عمران ریاض نے کی پھر انہوں نے بتایا اب وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے جو لیب ہے وہ صحیح ریزلٹ نہیں آرہا تو اس کے لیے دوبائی سے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے جرمنی کے اندر سیمپل جائیں گے پھر ریل جو اصل صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی کہ آیا کوئی اور مسئلہ ہے یا واقعہ تن زیر دیا گیا ہے اب یہ ایک بڑا جینور نشو تھا اور دو دن کے اندر انہوں نے باپس آنا تھا اس کی بجاج یہ ہے کہ انیس جولائی کو ان کی لہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست زمانت جو ہے ان کو دس دن کی زمانت دی گئی تھی اس کی سماعت ہونی ہے اور وہ کوئی نواز شریف بھی نہیں ہے جس نے بھاگ جانا ہے اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے ابھی وہ تمام عدالتوں سے سرخ روح ہو رہے ہیں کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے کوئی قتل کا الزام نہیں ہے چند جملوں کا الزام ہے اور وہ بھی مدعی معافی مانگ رہے ہیں ان کا بلاب کوئی نہیں دیکھتا وہ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں گلے پھارتے ہیں ان کو کچھ سننا پسند نہیں کرتا لوگ جس طرح پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح ان سے بھی نفرت کرتے ہیں تو وہ بڑے جلن ہے ان کو بڑے پریشان ہیں وہ عمران ریاض جو ہے اس کو لاکھوں لوگ روز سنتے ہیں ایک ویڈیو ملین میں جاتی ہے پھر یوٹیوب پر پھر فیس بک پر تو تقریباً تین ملین لوگ اس شخص کو روزانہ سن رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں مو لگاتا عبام اوپر سے ہمیں جو ہے وہ برا بلا کہتی ہے تو یہ جو جلن ہے یہ بیچاروں کو بہت تنگ کرتی ہے اب آپ دیکھئے آج جو ہے کس طرح حرکت کی گئی ہے کہ ایک تو جیل تھانے کے اندر جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ایک ٹولہ ہے یہ اب غریضہ فاروقی ہیں ان کا نام مجھے لینا پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ خاتون جو ہے یہ شہباز شریف کی شہباز شریف کو یہ بڑا فیورٹ سمجھتی ہیں اب یہاں پر عمر چیما یہ کہتا ہے جی وہ لوگ جنہیں دوسروں کے باہر علاج کرانے پر اعتراض تھا وہ خود لیبارٹری ٹیسٹ پاکستان میں کرانے کو تیار نہیں ہیں یہ عمران ریاض پر وہ بات کر رہے ہیں اب یہ جن ٹیسٹ کی بات عمران ریاض کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ عمر چیما کے جو ہیرو ہیں وزیر آدم رہے جو زرداری اور شریف مافیا اس ٹولے میں یہاں وہ فیسیلٹیز نہیں رکھی اس ملک کے اندر اور وہ خود انہوں نے بیرون ملک علاج کروانے ہوتے ہیں تو یہ سوال جو ان کے آقا ہیں ان سے کرنے والا ہے ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ آپ نے یہ فیسیلٹیز یہاں پر کیوں نہیں انہیں دی اب وہ کہتے ہیں جی اوپر سے غریضہ وہ کہتی ہیں معافی مانکر ہونے والی انقلابی ڈیل کر کے باہر جانے کی ناکام کوشش میں اب وہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے یہ رہا ہوئے ہیں دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ باہر جانے کی کوشش ناکام کر دی گئی ہے دوسروں پر کیسے کیسے الزام لگانے والے آج اپنی کرما کی زد میں ہیں فا تابرو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سبق سیکھو اب یہ دن پھرتے ہیں اب یہ جو ہے غریضہ فاروقی کس طریقے سے ایک بیسے کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں فریزر آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں یہ صافیوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے نظریے کے کوئی مخالف ہو تو یہ کتنا گل جاتے ہیں کتنا بے شرمی کی آت تک آ جاتے ہیں وہ آپ دیکھئے کہ یہ یہاں پر ایک تو عمران ریاض کو صافی نہیں مان رہے ہیں بھئی آپ دو دو ٹکے کے صافی کیسے ہیں یعنی آپ صرف یہ کرائیٹیریہ ہے کہ عمران خان پر ٹوٹ پڑنا ہے لہذا یہ صافی اصلی ہے تو آپ پہلے تو کہتے ہوتے تھے کہ حکومت جو ہے اس کی تعریف کرنا صافی کا کام نہیں ہے آپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا صافی کا کام ہے تو اب آپوزیشن تو عمران خان ہے لیکن آپ تو زرداریوں اور شریفوں کے نوکر بنے ہوئے آج بھی اور یہاں یہ جو ہے انہوں نے اس طریقے سے بات کی اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ایک رپورٹ دیگی یہ شیئر کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کس طرح کی الفاظ ہیں ان کے یہ کہتے ہیں تحریک انصاف سے منسلک ٹی وی اینکر اور یوٹیوب تجدیہ کار عمران ریاض کو امیگریشن حکام نے بیرون ملک جاتے ہوئے ائرپورٹ پر روک لیا یعنی یوٹیوب تجدیہ کار اور تحریک انصاف سے منسلک ٹی وی اینکر بھائی آپ بتائیے کہ آپ تو نون لیگ سے منسلک ہو آپ مریم نواز کے نوکر ہو تو آپ اپنے ساتھ اس طرح کیوں نہیں لکھتے اس طرح اگر لکھنا ہے تو سب کے ساتھ لکھو حامد میر کے ساتھ لکھو کہ آثر ذرداری کا نوکر صحافی حامد میر اس کا یہ موقف ہے سنیم صحافی کے ساتھ لکھو کہ وہ فضل الرحمن جو ہے اس کا وہ قاسا نشین وہ جو ہے قاسا لے ساتھ میں اس نے یہ بات کی ہے تو یہاں پر اسی طریقے سے جو ہے وہ غریضہ فاروقی کو لکھو کہ شہباز شریف کی وفادار صحافی یہ جو ہے یہ بات کر رہی ہے تیزیہ کار یعنی خود آپ جو ہے یہ عرکتیں کر رہے ہو اور صرف یہ کہ عمران ریاض کو لوگ سنتے ہیں اور آپ دکھ اور تقلیف کے اندر ہے آپ کو کوئی مو نہیں لگاتا تو یہاں انہوں نے یہ بات کی ایک اور صحافی ہے جی اسی طبقہ ملامتیہ کا چلیں ہم ان کو صحافی مان لیتے ہیں اور یہ کہتا ہے ویسے یہ بھی خاص قسم کے ٹاؤٹ ہیں ان کے اب یہ کہتا ہے کامران یوسف یہ کہتا ہے ایک بات ثابت ہوئی جس کے پاس پیسہ ہو وہ سیاستدان ہو صحافی ہو یا کوئی اور اس کا پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں علاج ممکن نہیں جو بیچارے پاکستان میں علاج کرواتے ہیں بس ان کے بعد مال نہیں ورنہ وہ بھی دبائی یا لندن میں علاج کروائیں اب یہ جس طریقے سے یہ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف کو یہاں سے فرار کروایا گیا اس وقت انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی انہوں نے کہا یہ اس کا حق ہے اس کے لیے یہ رونے لگ گئے تھے یہ روز یہاں پر زرداری کتنے لندن کے اندر اس نے ٹریبل کیے سادر ہوتے ہوئے کرپشن منی لانڈرنگ چوری ڈکیٹی اس پر اس ٹولہ جو بے شرم ٹولہ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہار وقت اور ایک بندہ اپنے پیسے سے پاکستان کے اندر اگر وہ فسیلیٹی نہیں ہے وہ باہر دو دن کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑے ہیں اگر پاکستان کے اندر لندن اور دبائی سے لوگ علاج کروانا چاہتے ہیں یہ جس طرح بات کر رہا ہے تو یہ سوال میں پھر کہوں گا ان کے جو آقاں ہیں جن کے یہ تلوے چاٹتے ہیں اور وہ زرداری اور شریف مافیا جو یہاں پچھلے پینتیس چالیس سال سے اکمران ہیں یہ تو ان کی گردن پکڑنے والا معاملہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے اب باہر جانا پڑ رہا ہے اس اکمرانوں پر اس لیے تنقیل ہوتی ہے کہ بھئی آپ حکومت میں تھے پچھلے تیس پینتیس سال سے آپ نے کوئی ایسی ہیلس فسیلیٹی یہاں نہیں رکھی آپ خود بیر چلے جاتے ہیں اور عوام یہاں دلیل ہو رہی ہے تو آپ کا یہ سوال ان سے بنتا ہے امران ریاض پر نہیں بنتا لیکن یہ دکھی ہیں تکلیف میں ہیں بغض امران خان میں اندے ہیں اس لیے کوئی بھی اس کا حامی ہوگا تو یہ ٹوٹ پڑتے ہیں صحافت اس بے شرم ٹولا جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ یہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن عوام نے ان کو رد کر دیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ